بیک آپ دیکھ رہے ہیں لکشمی پوجن شب مورد ہماری خاص پیشکش اور کوشش یہ ہے کہ اس بار کی جو دیوالی ہے وہ آپ کے لیے اتی شب ہو اتی لابکاری ہو تاکہ آپ کے جیون میں دھندھانی اور خوشیاں آئیں سواستہ آئے اور آپ کا سب کچھ اچھا رہے اسی لیے اچھے سے لکشمی پوجن اس کی ودی اس کا مورت اور تمام چیزوں پر ہم باتشیت کر رہے ہیں آچار پردین اب یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ رہتا ہے کہ ہمارے سواستہ کی بھی دیکھیں لکشمی کا آگمن بہت اچھی بات ہے لیکن سواستہ بھی آج کل لکشمی کا دوسرا روپ ہو چلا ہے کیا اس کے لیے کچھ خاص انوشتان کچھ خاص منتر کوئی خاص ویدی تاکہ آپ اپنے سواستہ کی بھی بہت اچھی کام نہ کریں اور اسے پرابت کریں جی نمستے سواستہ کی جہاں تک بات آتی ہے اس کے اندر بہت شاشتروں کے اندر بتایا گیا کہ مہا مرتم جے کا جاب کرنے سے آپ کو سواستہ کا لاب ملتا ہے پرنتو اگر مہیلا کا سواستہ خراب ہے اور مہیلا کے ہاتھ میں پیسہ نہیں ٹک تھا میں پچھلی دو باتوں کو اس میں کمبائن کرنا چاہوں گا پہلی بات یہ ہے کہ گرو دیو نے بھی بتایا تھا ابھی میں ان کا سن رہا تھا بھاونہ جی نے بھی بتایا تھا کہ پوجہ میں کمل گٹے کا استعمال کریں پر پوجہ میں جس سمیت پر آپ کمل گٹے کا استعمال کریں اس میں چھوٹا سا ایک امنڈمنٹ بتا دیتا ہوں اس کمل گٹے کو رات کو جب آپ مندر میں چھوڑ دیں صوبے اٹھ کر اس کمل گٹے کو اپنی تجوری میں رکھ دیں کیونکہ یہ کمل گٹہ مہا لکشمی کا پرتیق مانا گیا ہے دوسری بات جب آپ شریم کا جاب کرتے ہیں پیٹک شری ینتر کے اوپر یا شری ینتر کے اوپر آپ صندور چڑھاتے ہیں یہ اپنے مدرہ دیکھی ہوگی اس مدرہ سے ہم ہون کرتے ہیں یہ مریگی مدرہ کہلاتی ہے یہ چنچلتا کا پرتیق ہوتی ہے تو جب اس مدرہ سے صندور کو لے کر اس کے اوپر چڑھاتے ہیں تو آپ کے پاس لکشمی تہرنا شروع ہوتی ہے پہلا بات دوسری بات وہ جو سندور آپ اس کے اوپر چڑھاتے ہیں جو سوہاگن ہے اس سندور کو لے کر اپنی مانگ بھر لے اس کا سواستہ کبھی خراب نہیں ہو سکتا یہ جو آپ نے بتایا پردمنجی سواستہ کے لیے وشیش کیا ہو یہ سواستہ کے لیے ہے دوسری بات جوتش کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا بارہ راشیاں ہوتی ہیں اس کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گھر میں بارہ کمرے ہیں اور بارہ کمروں کے اندر بارہ الگ الگ لوگ رہتے ہیں کوئی کسی سے بات کرتا ہے اور کوئی کسی اس کو بات نہیں کرتا کوئی کبھی کسی کا دشمن ہوتا ہے کوئی اپنا گھر بھی نہیں چھوڑتا جب چلیت کنڈلی کی بات کرتے ہیں جب چندرمہ کنڈلی کی بات کرتے ہیں تو وہ چیئر روٹیشن میں آتے ہیں پرنتو اب میں سواستہ کے پوائنٹ اویو سے اور دھن بھاننے کے پوائنٹ اویو سے آپ کو دو باتیں بتا دیتا ہوں جس بھی وکتی کی راشی میش ہے اور ورشک ہے ایسے وکتی کو دو باتوں کا وشیر دھیان دکھنا ہے اس دن وہ لال رنگ کے کپڑے پر چاندی کا چکور ٹکڑا رکھے اپنی پوجہ کے اندر پوجہ سمپون ہونے کے بعد اپنی جیم میں رکھے دو فائدے سواستہ کا بھی لاب ملے گا کیونکہ چندرمہ انسائٹی ڈپریشن اوور تھنکنگ انسومیا ان ساری چیزوں کو بانس کرتا ہے چندرمہ آپ کا منگل بھی مجبوط ہوگا ستھیتی فائننشل گروت بھی وکتی کی مجبوط ہوگی دوسری بات گھر کے اندر اگر آپ دیوالی کے دن کھیر کا بھوگ لگاتے ہیں گھر کی لکشمی گھر کی ماتا گھر کی بہنیں گھر کی سوہاگن اگر مندیر میں کھیر کا بھوگ لگاتی ہے دو وشیش بات پہلی بات کھیر کے اندر کشمیز جرور ڈالیں اور کھیر بننے کے بعد اس میں کسر جرور ڈالیں ٹھیک ہے آچار جیر بلکل بلکل مجھے لگ رہا ہے ہم نے ہی درشکو